ہن جی پانس سال کے بچے نے جوڑ توڑ کر لیے کیسے کر لیے یہ آج میں آپ کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل میں ہوں فرات اقریب انڈ رنٹی ایسا ایک میں ڈیفرن سکولز میں تیج کرتی رہی جب ایڈوکیشن سسٹم مجھ جتنا سیٹس فیکٹری نہیں لگا تو میں چھوڑ دیا سکول کو اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لئے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں جو لوگ انڈرسٹری نو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں ٹھیک ہے چلیں اب سب سے پہلے تو آپ لائیو مومنٹ دیکھیں نا ذرا کلاس میں جب ہم نے چیک کی کوپی تو کیا ہوا ویری گوڈ ہادی آپ نے تو یہ بہت اچھا لکھا ہے ہاں جی حادیہ آپ نے ہی لکھا یہ ہاں جی لیکن یہ تو آپ نے کو زیادہ ہی اچھا نہیں لکھے دیا اچھا ایکچھلی یہ کوپی چیک کر کے آئی وز کوئیٹ سرپرائز مجھے خود بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی اور یہ ایک سلو بچے کی کوپی ہے کہہ لیں کہ ایسا بچہ نہیں جو بڑا ایکٹیوش ایکٹیو رہتا ہے لیکن اس نے بہت ہی اچھے ماشاءاللہ سے توڑ جو لکھے ہوئے تھے ان کو جوڑ کے لکھے دیا جیسے کہ یہ دیکھیں ر آ راج پھر اسی طرح آ تا تا اور آ کو جوڑنا تھا اور ج کو نہیں جوڑنا تھا آرچ آچا اور پھر ت کیونکہ ان بچوں کو اب میں نے ڈالا ہوئے ریڈنگ پہ انہوں نے وہ کر لی ہوئی ہے کیا اس کو کہتے ہیں بلینڈنگ نہیں سچ اردو الفابیٹس کر لی ہوئے ٹھیک ہے ساؤنڈز ساری انہوں نے کر لی ہوئی ہیں ڈائیگرافز بھی اس کے بعد سے اب یہ ڈیفرنڈ ورڈز کو ریڈ کرنا سیکھتے ہیں ڈیلی ٹو لیٹر ورڈز اور اسی طرح ٹو لیٹر ورڈز سے مل کے بنی ہوئی لائنوں کو پڑھنا سیکھتے ہیں یہ جوڑ توڑ پہ اتنا زیادہ فوکس فیل حال میرا نہیں ہے لیکن کیونکہ انہوں نے پیچھے جوڑ توڑ کیے تھے جو میری وارگ بک تھی نرسری میں انہوں نے اس کے جوڑ توڑ کیے تھے تو اس لیے اس کو یہ ایزی لگے ہیں اس بچے کو یہ والے جوڑ توڑ کرنا اور اس کا مطلب ہے کہ جو میری سکیم چل رہی تھی وہ سکسیسفل ہے یعنی کہ میرے سے ہی اس بچے نے پلے گروپ کیا نرسری کیا اور اس نے پرپ اور اس نے کوئیٹ فائن دیکھا کمال کی بات خیر I'm very happy کیونکہ اردو کے جولی فانکس میں نے بنائے تھے خود سے بنائے تھے obviously اور this is the practical example کہ اس بچے نے میرے ہی بنائے ہوئے فانکس کیے ٹھیک ہے اور میری ہی بنائے ہوئے ورک بکس کیے ہیں تو مطلب now he is on this stage he is doing جوڑ توڑ which is really good ٹھیک ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اور already آپ ریڈنگ بھی سن چکے ہیں جو ابھی میں نے پچھلے دنوں ویڈیو شیئر کی تھی جس میں بچہ اردو پڑھ رہا ہے and this is good you know بچے نے اردو پڑھنی بھی شروع کر دی ورنہ میرے لیے یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا کبھی میں سوچتی تھی کہ چھوٹے بچے کو اردو پڑھنا سکھانا بہت ہی مشکل کام ہے بہت مطلب نافیا نے جب automatically اردو انگلیش پڑھنی شروع کر دی تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور میں نے سوچا کہ this is great نہیں اس کا سارا credit school کو ہی جاتا obviously میں home work کرانے کی حد تک تھی but I was very happy اور میں نے کہا شکر ہے school نے یہ میرا کام کرا دیا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی نہیں تھی مجھے اتنا یہ مشکل کام لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ چھوٹے بچے کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی اس دور کی بات ہے جب میں نے اپنے بچے نہیں تھے لیکن خیر نافیہ کے ہونے کے بعد بھی مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا یہ جب میں نے چیزوں کو خود پڑھنا سیکھنا شروع کیا تب مجھے اندازہ ہوا کہ it's not a big deal at all یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے ورنہ میرے لیے یہ بڑا مشکل کام تھا مطلب I can't tell you کہ میں اس کو سمجھتی تھی کہ میں نہیں کرا سکتی بلکہ even شادی سے پہلے میں چھوٹے بچوں کو نا ٹویشن بھی نہیں پڑھاتی تھی اگر کوئی بچہ ملک کوئی پیرنٹس کہتے تھے نا مارے بچے کو پڑھا دیں تو میں چھوٹے بچوں کو پڑھاتی نہیں تھی میں نے نہیں ٹھیک ہے بڑا بچہ ہے 6,7,8 کا ہے 9,10 کا ہے تو مجھے چھوٹے بچوں کو پڑھانا اتنا مشکل لگتا خیر anyway so i'm very happy and i was very much surprised کہ literally آپ دیکھ رہے ہوں گے میری کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اور مہران بھی ہو رہی تھی کہ he has done that so thumbs up to me ٹھیک ہے چلیں جی اگر آپ نے دیکھ نی ہو یہ چیزیں ساری اچھا یہ بک بھی میں نے already شیئر کی جس میں میں نے یہ جوڑ توڑ وہ کر رہا نا اردو کی بک جو ابھی میں نے پچھلے دن آپ کو دکھائی تھی it is that بک بہت اچھی بک خیر و اور میری work بک بک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بھی لنکس ہیں ویڈیوز میں اور بلکل آپ دیکھ اور کیا کرنا آپ نے لائک کرنا میری ویڈیو کو ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو دکھتی نہیں کسی کو بھی مطلب یوٹیوب کا الگوریثم ایسا ہے کہ آپ کی ویڈیو دکھاتا ہی نہیں کسی کو مطلب کوائیٹ انفیر کائنڈ ایلگوریثم ہے کہ آپ کی ویڈیو جب شو ہی ہوگی کسی کو کوئی کیسے دیکھے گا تو اگر کسی ویڈیو پہ لائک کم ہیں یا کمنٹ نہیں تو اس ویڈیو کو کسی اور کو ریکمین نہیں کرتا مطلب اس کے حساب سے یہ ویڈیو اچھی نہیں ہے اس کے حساب سے مطلب روبوٹس اور مشین سوفویر سب کچھ ڈیل مجھے impossible لگتی تھی اگر کسی اور کو بھی لگتی ہے تو وہ بھی سمجھے کہ possible ہے کہ اس نے کر لی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں بچے گھر میں ماؤں سے پڑھیں گے اور آپ نے اس مشین میں میرا ساتھ دینا ہے بلکل and just do that just do that جس بھی لیول پہ آپ ہیں کیونکہ بچوں کے لیے اس سے زیادہ بیس چیز کوئی نہیں ہے چلو جی کل کے لیے اللہ حافظ